جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو سننا اور ایکسیپٹ کا نظر مشکل ہوگا تو جو لوگ اس کو نہیں سننا چاہے تو اس کو سکپ کر دیں ہوا یہ ہے کہ گجرہ والا کے ایک سکول میں ایک کینٹین والے نے تین بچیوں کا ریپ کیا ہے اور یہ پہلی ہیڈ لائن تھی بی بی سی نیوز کی ہمارے میڈیا میں تو اس کے تو مسئلے ہی اور ہیں اور وہاں تو آپ کو اس طرح کی نیوز ملتی نہیں ملتی بھی تو ہی بہت دور جا کے تو زندہ قوموں کے اندر یا جو جن قوموں کے اندر تھوڑی جو ہے وہ زندگی بھی باقی ہوتی ہے وہاں تو توفان آ جاتا ہے وہاں قیامت آ جاتی ہے اس طرح کی چیز کی اور لیکن ہمارے ہاں کسی کو پتا بھی نہیں ہے اور یہ بی بی سی نیوز کی ہیڈ لائن تھی اور وہ پورا دن ہیڈ لائن گئی ہے اور ابھی بھی وہاں آپ دیکھیں گے تو وہ دوسری تیسری جگہ پہ موجود ہے اور کلس جو ہے وہ اپنی کاروائی کر رہی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور لوگ دو دن چار دن بعد بھول جائیں گے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ اس میں جو فادر ہے بچی کا وہ یہ کہتا ہے جب میں گھار آیا وہ مزدور کی بیٹی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں گھار آیا تو بیٹی ڈری ہوئی تو اس نے چیخ مار گیا میں ماں کے ساتھ وہ لپٹ گئی اور اس نے کہا میرے قریب مت آنا میرے در لگتا ہے تو پھر میں نے جو ہے وہ دیکھا پتا چلا پوچھا اس سے اس کی ماں نے ذرا اس سے پوچھا اور اس کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا تو اس نے پھر یہ بات بتائی اور پھر پولیس والے سے جب پوچھا بی بی سی کے نمائن دینے کو اس نے بتایا کہ ہاں جی یہ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا کہ تین بچوں بات کنفرم اس کے بعد سوٹیل جو ہے وہ ٹک ٹکا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہاں پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جو اگر اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک نارم بن جائے میرے لیے ذاتی طور پر اس پر بات کرنا بہت مشکل تھی اور یہ تین چار دن میں سوچتا رہا کہ اس پر بات کرو یا نہ کرو کیونکہ حوصلہ نہیں پڑتا تھا سچی بات ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی خوفناک بات تھی اور بیٹیوں کے بعد جب یہ ساری خبریں پڑتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا بیٹی ہے بچیاں کسی کو بری نہیں لگتی بچیوں کے بارے میں جو رویے گھر والوں کے سوسائٹی کے جو رویے ذرا اور طرح کے بنتے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ محفوظ نہیں سمجھی جاتے ہیں گھر سے نکلتی ہیں تو وہ نظروں کا سامنا کرتی ہیں اور اینڈ تک چلتے چلتے اداروں میں اداروں سے بازاروں سے بازاروں سے کھار آتی ہیں اب بہت سے آپ میں سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی گھر بیٹھیں اس ایک پوسیبل کہ وہ گھر بیٹھیں کیا وہ ایسا ممکن ہے کہ وہ گھر بیٹھیں اور یہ ایک تو یہ کہ اس وقت اکیسین صدی میں اکیسین صدی کی بات نہیں یہ جو ریفرنس ہمارے پاس ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ خواتین کام کرتی رہی ہیں اور جو اسلام کے ابتدائی دور تھے دنیا کے ابتدائی دور تھے جو معاشرے تھے وہاں پر خواتین ایکٹیو رول ادا کرتی تھی معاشروں نے خود یہ اس کو چیز کو ڈیزائن کیا ہے کہ وہ غیر محفوظ نہ ہوں اور ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ اپنے میڈیا کو دیکھنے ہیں وہاں معاملات ہی اور طرح کی ہیں وہاں کی خبریں ہی اور طرح کی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے وہ ایشوز ہیں ظاہر ہے نیشنل ہیں انٹرنیشنل ایشوز ہیں لیکن یہ جو سوسائیٹی کے سوشل ایشوز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات جب کوئی نہیں کریں گی یا کوئی اس فادر کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ خود سوشی ہے یا کیا اس بچی وہ سائیکلوجیکلی ڈپریس ہی نہیں ہوئی وہ نفسیتی مریض ہو گئی وہ پاغوں کی طرف ہیف کرتی اس کے ماں کے یہ بیان ہے اور وہ جو کینٹین والا ہے اس کو کیا ہے چار دن ادھر ادھر کوئی سیاسی پریشر ہوں گئی کوئی بچانے والا کوئی ادھر ادھر وہ کسی گچار بوڑ دے گا تو بچ جائے گا یہ سوسائیٹی ہے ہماری اب میں ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا میں سکولز اور پیرنٹس اور گورنمنٹس کو صرف یہ اتنا کہوں گا کہ جو یہ کینٹینز ہیں یہ عام طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ادھاروں کے اندر خاص طور پر گورنمنٹ کے ادھاروں میں تو بلکل بھی نہیں ہوتی اور پرائیویٹ ادھارے تو اس لئے وہ اس کو بنا دیتے ہیں کہ بھی اپنے آپ کو ادھائیز کرسکیں کہ ہاں جاں 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 وہاں پر کھانے کو ملتا ہے حالانکہ گھر سے بچے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی جب جاتے تھے تو گھر سے لے کے جاتے تھے کھانا یا جو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہوتا تھا تو پانی یہاں پانی کا انتظام اور وہ بیں گیا اور بٹھی کینٹین کی ضرورت کیوں بنای جاتے ہیں کینٹین دو وجہ سے بتائیں کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ جو انتظامیاں ہیں وہ لیتی ہیں ان کو ٹھیکے پہ دیتی ہیں اور وہ جو وہاں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں جس کے مالک ہوتے ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا سب برے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تک گینگز ہوتے ہیں اور وہ ان کو کوئی رحم نہیں ہوتا ان کی اگر گفتوس ہوں ان کے انداز دیکھیں ان کے جو اٹھنے بیٹھنے کا سٹائلی دیکھیں وہ بہت جی وہ غریب ہوتا ہے تو یہ سارا چلتا ہے میں جس کالج میں پڑھاتا تھا چونکہ ابھی کچھ دو چھوڑ مینے میں رٹائر ہوا تو وہاں پر یہ اچھا ہوا تھا کہ میں تو خیر کسی اس میں باو اختیار میں نہیں تھا لیکن مشورہ ضرورت دے دیتے تھے ہم کہ بھئی کینٹین کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دو دفعہ ٹرائی ہوئی کہ جی کینٹین بنای رہی ہے کیوں بھئی حالانکہ یہ پوسٹ ویلیوٹ آدارہ تھا اور وہاں یونیورسٹی ایڈوکیشن تھی لیکن نو دو چیزیں ہم نے کی تھی ہم نے کہا تھا کہ موبائل نہیں آئیں گے اور کینٹین نہیں بنیں گے یہ چونکہ دونوں ہی ایک برائی کی جاڑ ہے اور یہ نہیں کیا تھا اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ جن اداروں میں یہ کینٹین زورہ بنی ہوئی ہیں تو اس کے جو عرباب اختیار ہیں وہ بھی کینٹین والوں کو دیکھیں ان پر نظر رکھیں بچوں پر نظر رکھیں پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو کھانا دے کے بھیجیں جو وہاں کھائیں اور ان کے ساتھ گفتو کریں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ رکھیں ان کو ڈیلی دیکھیں ان کو ڈیلی پوچھیں کیا سکول کے اندر ہوا ہے سکول میں جائیں تیچر سے پوچھیں اور جب تک آپ بچے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے یہ اس بچے کا جو فادر تھا وہ تو کہیں مزدوری کرتا تھا وہ تو نہیں جا سکتا تھا لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ماں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے تیچرز کو رکھیں ظاہر ہے گلز سکول ہوگا چھوٹا سکول پریوری سکول گورنمنٹ کا سکول ہوگا جائیں تیچرز کے ساتھ پوچھیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ بچوں کو جب کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ضروری بنائیں کہ اس طرح کا حادثہ کہیں دوبارہ نہ ہو یہ یقین کریں یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب خیالات بھی ہوتے ہیں جذبات بھی ہوتے ہیں انسان کر کچھ نہیں سکتا لیکن جذباتی طور پہ وہ تباہ کر دیتے ہیں اور ہماری سوسائٹی کے بارے میں جو خیال ہوگا ایردگیت وہ کس طرح کا ہوگا آپ خود سوچیں یہ مشکل جو موضوع تھا لیکن مجھے یہ تھا کہ بات کرنے کی اپنے خیال رکھے گا اور اس کو ویڈیو کو شیئرز ہو کیجئے گا ایردگیت تاکہ سب پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو خیال کریں بچوں کو جب آپ سکول بھیجتے ہیں یا کالج بھیجتے ہیں خاص طور پر بچیوں کو تو دیلی ان کے ساتھ کوفتگو کریں روز اور ان کو دیکھیں آج کیا ہوا کیسے ہوا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی چھیڑتا تو نہیں ہے کوئی 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 کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہیزیکیٹ کر رہا ہے یا کہیں گھبرایا ہوا ہے یا کہیں آپ کو ڈسیب کرنے کوش کر رہا ہے تو اسی وقت اس کو ذرا سختی سے نہیں اطماع ملے کے اس کو اس کا مسئلہ حل کریں اپنے خیال لکھئے گا کسی اور ملے کے ساتھ